اور فریق مخالف کی طرف سے جو صدر مجلس مناظرہ ہیں ان کو مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ قاری احمد حسن صاحب مستند عالم نہیں ہے اس لیے ان کو متقلم کے منصف سے ہٹا کر ان کی جگہ مولانا نورلائن صاحب مصباحی تو جب آپ نے بھیجا آئے تو آپ یہ اطراف کیلئے کہ میں اس غلطی کا اعتقاد کر چکا ہوں مناظرانہ آپ مناظرہ آئیوانہ اقداس پر ہوگا مجھے اس کا جواب دی دیئے آپ نے اب خود اطراف کیا کہ ان اصلاعات کی بنیاد پر سامنے بیٹا ہوا فریق مخالف اور مختلف میں مخالف میں بھی پر سجیلی سے پڑھا ہوں تحمل کے ساتھ بردالہی کے ساتھ توہار و مطانت و سنجیلگی کے ساتھ کہاں گھرانے بھی نہیں پکتا الحمدللہ رب العالمین فقیر رب العالمین فقیر رب العالمین کبھی گھراتا ہے میں بفضل کی تعلقیم چوتھی چوتھی جو شرط آپ نے لکھی تھی ہم نے نہیں لکھی یہ آپ کی طرف سے آئی ہے چوتھی جو بات آپ نے لکھی ہے کچھ مجھے بھی بولنے کی جازت دیجئے آپ ہم شمت ہے کرنے آئے ہیں تو اب شمت ہے اس سے پہلے کوئی شمت نہیں ہے شمت کرتے کرنے کیلئے بیٹھے ہیں مس بھائی صاحب میں نے آپ کو لفظیں شرائطیں بنا ذرا علماء ہی تے کریں گی یہ میں نے آپ کو کتنی بار بتا دیا آپ بار بار الفاظ کو سنکتا آپ کہو نا میں علم ہمارا وقت چلا ہے اچھا ایسا ہے مس بھائی صاحب اگر مستند عالم کی کوئی حیثیت نہ ہو دی ایک منٹ اور ایک منٹ ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے بس ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت کہ اگر اس شرط کو اہمیت ان حضرات نے نہ دی ہوتی تو یہ خود ہی بیٹھ کر کے تیع کر لیتے ہیں یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کا ٹائم لے کر کے ان کی تعلیم کا نقصان کر کے کیوں یہاں پر بلائے جاتا ہے کیا یہ لوگ خود نہیں اس کو تیع کر سکتے تھے یہ اتنی اہم شرط ہے کہ جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا حال بک کیا لاکھوں روپے خرچ کیے علماء کو بلائے اسی شرط کی بنیاد پر کہ ہم کو مستند عالم چاہیے یہ اتنی اہم اور بنیادی شرط ہے چونکہ بحث کرنے کے لیے تو آپ لوگ روز آنا ہے اگر آپ آپس میں آپ لوگوں کو بحث کرنی ہوتی تو ہم کو کیوں بلاتے ہیں آپ نے ہم کو بلائیا کیا سمجھ کرتے ہیں ایک مستند عالم سمجھ کرتے ہیں تو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اب تک ایک غیر مستند شخص سے ہوئی ہمارا وقت چار گھنٹے زائے ہوا اس لیے میں پھر سے گزارش کروں گا کہ جو غلطی اب تک ہو گئی اس کو نظر انداز کیا جائے اور پھر آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں بحثیت متقلم تو آپ کے صدر آپ کو متعین کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تک جن سے گفتگو ہوئی وہ مستند عالم نہیں ہے اس لیے بحث میں ان کی شرکت نہیں ہوگی ہم ان کی جگہ پر آپ کو متعین کرتے ہیں آپ اس کو بول دیں اس کے بعد میں گفتگو شروع ہو جائے سدر بھول دیں سدر بھول دیں دماغ سی ہو گیا آپ پر مارک ساکھیں تو جب لکھا تھا جب ہی انہوں نے مجھ کو طلب کیا ہے میرا آنہ مطلع تھا کہ ہاں وہ جو ہے ہمیں اس بات کو مانتے ہیں انہوں نے آپ متقلم متعین ہو گئے متقلم آپ متعین ہو گئے نہیں ذرا بول دیجئے نا اس کو نہیں ایک منٹ میں نے سدر صاحب سے گزارش کی کون صاحب ہے آپ سے آپ سے گزارش ہے میری نہیں نہیں سب لوگ اس کو سن لیں تاکہ وہ آن ریکارڈ رہے اور ہماری طرف کوئی یہ نہ کہہ پائے زبردستی نسبت کرتے ہوئے کہ آپ نے زبردستی کر کے ایسا کیا آپس کی رضا مندی سے بات ہوگا ہوگی نا دونوں لوگ راضی ہو کر کے جو بات کرے تو صدر مجلس آپ بتاتے ہیں ابھی پھر حال شرائط مناظرہ تائی کرنے کے لئے میں متقلم کی حیثیت ہوں آئندہ جو مناظرہ ہوگا اس کے لئے چونکہ ابھی میری مسروحیات کیا ہے کب ہوگا کچھ تاری مجھے پتا نہیں تو میں اپنے پر نہیں پیش کر سکتا کہ آئندہ مناظرہ کے لئے بھی میں متقلم ہوں کہ ساکھ لڑھوں میں ابھی پھر حال شرائط مناظرہ کے لئے اس کے لئے میں متقلم کی حیثیت سے آپ ہی خدمت میں پھلے آپ ایک رہا ہے پہلے آپ ایک رہا ہے پہلے آپ ایک رہا ہے تو اب یہ آپ کی آپ نے اس کا اضاف کر لیا یہ غلطی کیا یہ شرائط آپ نے اس کی شرط تھی شرط ہم تائے کرنے بیٹھے ہیں پہلے سے شرط ہوتی تو تائے کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی پہلے سے اس کی کوئی شرط نہیں اس میں شرائط تائے کرنے کے لئے کیا عالم تائے کریں گے مستند اس میں ذکر نہیں ہے شرائط تائے کریں گے میں نے وہاں نہیں پڑھو نہیں جب تحریر کیونکے نزدیک حیثیت نہیں ہے تو آپ دونوں کی بات تو ہوئی ہے نہیں آپ کہہ لیے نا ان سے صدر صاحب سے کہ مستند عالم پہ شرط لگی تھی کہ نہیں صدر بھائی آپ کے درمیان سجاد بھائی کے درمیان یہ بات ہوئی تھی نا کہ دونوں طرف کے مستند عالم دین بات کریں گے بات ختم ہوگی اب اس پہ بات نہیں ہوگی ان سے کہیے اس پہ بات نہ کریں مجھے کہنے کیا دیکھیں میرا یہ نہیں ہے کہ میں اپنے موسیقوں میں عالم ہوں یہ سب مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں پھولا ہوں میں مختی ہوں موسیقوں میں عالم ہوں تو ہماری موسیقوں میں عالم ہوں اس میں دیا ہوئے نا ہاں وہ نمبر بتانے ہماری موسیقوں میں عالم ہوں کساں کون سا نمبر پڑھنا ہے آپ بلیے انشاء آپ بلیے آپ بلیے صدر کرنا صدر کی بات ہے صدر کی بات ہے آپ کہیے کہ ہٹایا جارہا ہے اس وجے سے چوٹا ہر فری کرتے اپنے صدر مناظر جب کتے ان کے کام کرے گا میں مجھ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تو پھر تیر پر رسول نہیں دیا مجھے بھی آپ نے دیکھئے اس کو سرانے نہیں کوئی ٹائم مجھے نہیں دیا جا رہا ہے اب تیکھنے اتنی دیل سے میں کہنا وہ بجرہ میں بھی پڑھ لوں میں نے اس کو بھی نہیں پڑھا ہے کی کہ وہاں وہاں بھی مستند کی قید ہے اگر اگر خیر خواہی اخیلاص پر مبنی ہوتا بحث اتنی طول نہ پکڑتے کہ چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ پاگی سے لینا آپ کو کیا چیئے آپ کو بھی کیا چیئے وہ جو آذیک کر رہے ہیں کہ شرائط تیر کرنے کے لیے بھی مستند عالم کا ہونا ضروری ہے وہ کہاں بھی کہتی جیے دونوں کے نہیں نہیں کہیں اس میں عالم لکھا ہے انچہ کہتی جیے دونوں آدمی کی بات ہوئی ہے مستند عالم کی شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی تیر کریں گے اس میں مستند کے ذکر نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہے اس کا حساب کیوں نہیں جب ان کو پراہ مستند ہم نہیں کہیں آرمی دنیا پر حافظ پر بہت سال ہے نا حافظ پر مسوائی ساتھ دیکھئے آرمی میں نے پہلے کہہ دیا آرمی چیزوں کا انکار ملکی کیا جاتا ہے آپ بھی بولیں کہ میرا بھی وقت لیا ہے مجھے وقت دے کر پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کو خطے موہر سنت نہ کہیں بیات کو الجھانا آپ حریق مقالب کو ٹائم نہیں دیں گے تو کتنی دیر سے کتنی بار ٹائم دیا پھر آپ نے ٹائم لے لیا میرا میرا آپ کے خود تو کتنی دیر سے کہہ رہے ہیں تو تھوڑا میں یہ کہہ رہا تھا اس میں مستند نہیں ہے اس میں مستند نہیں ہے چلیے متقلم پہلے یہ وضاحت کر دیا پہلے وہ متقلم تھا اس کے پاس مجھ تھی تو اب میں متقلم ہمیں ریکارڈنگ بولا شرائط تے کرنے بھی مستند آلیق آج آج اس میں مستند نہیں ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس آپ نے آپ مستند نہیں رہے آلیق آلیق کیا آپ عربی ڈپلوما کی بینیاد پر کسی کو عالیق بانتے ہیں نہیں عربی ڈپلوما نہیں بانتے سبح عربی ڈپلومائ کی بنا پر ہم مستند عالم نہیں مانتے ہیں مطلب یہ مستند نہیں مانتے ہیں مستند عالم نہیں ہے مستند نہیں ہے مثلا کسی نے از عیدادیتہ سامنا خزیلت پوری تعلیم حاصل کیا ہے کسی وجہ سے وہ فائنل اگزام نہ دے کر کے سند نہیں حاصل ضربایا تو ہم اس کو عالم کہیں سکتے ہیں یا نہیں اگر تعلیم اس نے حاصل کی ہے اور سند نہیں لے پایا سند نہیں پایا لیکن اس کی علمی صلاحیت تو بتا دے گی نا تو وہیں آپ کمس پر موقع دیجئے وہ اظہار کریں گے اس موقع پر آپ کو کہنے کہاں سے کہ آپ نہیں ہیں ابھی کہاں موقع ہے جیسے نے نو سال پہائی کیا دوسری پاس یہ ہے شفی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اعلان کی بھی شفی صاحب صدر صدر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پڑی کے بخالف وہ آدمی بسمائی صاحب اللہ یہ اعتراف کر لیا ہے کہ میں متقلل رہوں گا ابھی مفتی صاحب آپ شایئے ابھی پھر حل کے لیے ابھی آپ نے کہا شرائط طے کرنے کے لیے بھر حل متقلل رہوں گا شرائطی کی بات نہیں کروں دیکھے قدیم ہے حالیہ لفظیہ آپ نے اچھی طرح پڑا ہوگا بسمائی صاحب اب بات بات شایئے وہ مجھے بھی آتا ہے دیکھا ہم ہمارے پسو بھی آتا ہے آپ نے انہوں نے اپنے متقلل ہونے کا اعلان کیا ہے اب آپ یہ اعلان کی دیئے کہ سامنے والا عالم نہیں ہے اس لیے میں اپنا متقلل چینج کروں اگر عالم کی قائد پہ بات ہوگی تو پھر بات دنبی ہو جائے پھر ہم عالم کی تاریب بھی پوش سکتے ہیں پھر مسترد رہے مسترد کی مزاہد بھی آپ سے کھروا لیں گے کیونکہ آپ کس کو بولا مائی دیجئے مائی دیجئے مائی دیجئے مائی دیجئے شبیح 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 مائی دیجئے شبیح 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 ایک ایک آدمی بولے کلاس نہیں کلاس نہیں کلاس نہیں کلاس نہیں کلاس نہیں کلاس نہیں کاریہ کسانس آخر بناتا اور ان کو اٹھا رہے ہیں مستند کے مطلب ہی ہوتا ہے سند حاصل کیا ہوا مستند آلیم نہ ہونے کی مطلب ہی ہے سند یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بھی کوئی وہ خرطہ ہے حقیقت یہ آپ نے ذائقی ہے مزرگ و محترم ہم آپ کا عدرت کہتے ہیں اگر یہی فیصلہ کرنا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ کر سکتا تھا اگر یہی فیصلہ کرنا ہوتا تو بلاہت ہے جب بات بھی تو میں آپ کے ساتھ چاہتا تھا نہیں کیا کیوں یہ بات ہونے کی وجہ سے اب آپ کا دوسرا حالی میں جو ہے وہ حالی نہیں ہے حالی میں تھی نہایا ہے بیٹھاں بیٹھاں پھر سے گفتگو شروع اپنا وقت چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم گیارہ بجے شرائط مناظرہ تیہ کرنے کے لیے حال میں آنا تیہ ہوا تھا ہم ایل سنت و جماعت کے افراد اپنے وقت مقرر پر حال میں موجود ہو گئے اور تقریباً پچپن منٹ کے بعد فریق مخالف یہاں پر موجود ہوئے اس طرح سے ہمارا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے زائے کیا گیا پھر گفتگو شروع ہوئی تو اس وقت تین بج رہے ہیں اور فریق مخالف کی طرف سے جو صدرِ مجلسِ مناظرہ ہیں ان کو مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ اقاری احمد حسن صاحب مستند عالم نہیں ہے اس لیے ان کو متقلم کے منصف سے ہٹا کر ان کی جگہ مولانا نورولائن صاحب مصباحی مصباحی کس ادارے میں ہے فلحال خدمت کر رہے ہیں کہ میرا اپنا ادارہ ہے جامعہ مسعودیہ عزیز العلوم بحرائش شریف جامعہ مسعودیہ عزیز العلوم بحرائش شریف یوپی ان کی جگہ پر بحیثیتِ متقلم فریقِ مخالف کی طرف سے منتخب کیے گئے بحیثیتِ عالم اور مناظر میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ شرعِ متحر کے نزدیک غیرِ عالم کو واز کہنا حرام ہے جب اسے واز کہنا حرام ہے تقریر کرنا حرام ہے تو مناظرہ کرنا بدرجِ اولا اس کے لئے ناجائز ہوگا دونوں فریق نے مستند عالم کو متعین کیا تھا مگر تین گھنٹے کی گفتگو کے بعد یہ راز کھلا کہ قاری صاحب مستند تو مستند ہے عالمِ دین ہی نہیں اس لئے نہیں کروا ہے تو انہوں نے ہمارا جین گھنٹا آپ سب کے ساتھ ضائع کیا بظاہر اسے ضائع کرنا کہیں گے مگر حقیقت میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کہ جس کو ابھی